بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سبانتاری پاڈکاسٹ آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے جو معاشرے کو ناسور کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو مجھے ہم سب کو ہم سب دھوکے میں رکھے جا رہے ہیں اور دھوکہ دینے والے کون لوگ ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی دھوکے میں ہیں اور ان کو پتا نہیں چل رہا آج ہم شخصیات کا ادر ایک نئی سناب دیکھ رہے ہیں ایک نئی کیٹیگری اُبر آئی ہے جسے انفلوینسر کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں بڑے پرجوش ہیں مہنتی بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک دنیا ہے جو ان کو فالو کر رہی ہے پیسہ بھی ہے ان کے پاس اور یہ جو چاہیں اس وقت پرینڈ سیٹ کر دیں ایسا محول بنا ہوا ہے ان کا اپنے فالوئرز پر بڑا گہرا اثر ہو رہا ہے اور یہ ان کے اندر جذبہ بھر دیتے ہیں کس چیز کا یہی آج ہمارا سوال ہے کہ یہ دنیا کو کس طرف لگا رہے ہیں اور کیا اس کا تدارک ممکن ہے اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کریں گے ریسرچز کے مطابق آج سوشل میڈیا کے اووریوز کی وجہ سے اور انفلوینسرز کے ٹرینڈز کی وجہ سے دنیا کی مینٹل ہیلتھ نفسیاتی صحت بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے جتنی ٹینشن ڈپریشن انجائیٹی کے مریض آج ہیں تاریخ انسانی میں کبھی بھی نہیں تھے اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ ایک پرفیکٹ لائف کو پورٹری کیا جا رہا ہے وہ جی کتنا گلیمر ہے کتنی لگجری ہے کانسٹنٹ ایکسائٹمنٹ ہے یعنی یہ بندہ جو ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے کتنا پرتائیوش انداز ہے اس کا کیسی زبردست زندگی ہے اس کی اور مسلسل یہ خوشی رہتا ہے ایکسائٹیڈ رہتا ہے یاد رکھئے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلسل خوشی کی حالت میں رہے وہ اداس بھی ہوگا دکھی بھی ہوگا ناراض بھی ہوگا غصہ بھی اس کو چڑے گا لیکن میں سوشل میڈیا پر یہ چیزیں تو نہیں دکھا سکتا میں تو اپنی پوزیٹیو سائٹ ہی دکھاؤں گا اس سے کیا ہوتا ہے ایک سینس آف ان ایڈوکیسی پیدا ہوتی ہے میں سوشل میڈیا والے کو دیکھ رہا ہوں اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہوں لیکن جب اپنے گھر میں دیکھو تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر گاڑی بھی نہیں ہے یہاں پر موٹر سیکل بھی پینچر ہے گھر بھی چھوٹا ہے یو پی ایس تک نہیں ہے اور گھر کے اندر جو کتنے کام ایسے کرنے والے پڑے ہیں بیماریاں بھی ہیں اب یہ بیسپیریٹی پیدا ہوتی ہے یہاں ذہن خراب ہوتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اس چکا چون سے اس جھوٹی چمک سے متاثر ہو کے مریض بننے لگ جاتا ہے اور دوسری جو پہنو اہم ہے سوشل میڈیا کے ناظرین وہ ہے پرفیکٹ باڈی یعنی جو سوشل میڈیا پر آیا اس نے تو اپنی پرفیکٹ باڈی دکھانی ہے باڈی سے مراد اس کا جسم بھی بنا ہوا ہوگا اگر میک اپ کرنا ہے تو بہت زیادہ وہ کر کے آئے گا اب دیکھئے اس نے تو اپگریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لاکھ اربیہ لگا دیا لیکن آپ نے وسن کی اور باڈی کی دیفینیشن کو کنفیوز کر دیا آپ کے مزدیک میں خوبصورت اسی ضبط ہوں گا جب اس جیسا نظر آوں گا اور جو ایک ویل ڈیفائنڈ باڈی ہے یہ تو خریدی نہیں جا سکتی آپ ایمیزون پر چلے جائیں وہاں ایک ارب روپیہ لے کے چلے جائیں کیا آپ فٹ باڈی پر چلے کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ تو ارن کی جاتی ہے تو پرفیکٹ باڈی کا یہ کانسپٹ سوشل میڈیا میں غلط آ رہا ہے دیکھیں قدرتی معاملات بھی ہوتے ہیں جو فطرتی طور پر آپ کو ملے جو چیز آپ کو مل گی وہ چینج تو نہیں ہو سکتی اور کئی چیزیں ایسی ہیں حسن کے لحاظ سے جو انسان کے اندر اگر وہ کمی آ گئی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی تو فاری زندگی نا امید رہنا ہے اب اٹھیں اور جو صلحیت آپ کے پاس ہے اس کو پانش کریں اور سوشل میڈیا ویجول سینٹرک ہوتا ہے یعنی فوٹوز اور ویڈیوز اس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں تو جب اس چیز کو انسان دیکھتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک بہت بڑا زہر وہ ہے تریڈیشنل پروفیشنلزم اور ایڈیوکیشن کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے وہ جی فنہ چائے بیچنے والا فنہ گولگپے والا فنہ دئی بلنے والا اتنے پیسے کمارا ہے اتنا چمک رہا ہے تو کیا ڈگری کی اور کیا پڑھائی کی اور ہنر کی وہ ویلیو نہیں لی ایسا نہیں ہے نمبر وان یاد رکھئے گا یہ کام کر کے پروبیبلٹی کتنی ہے کہ آپ بہت مشہور ہو جائیں یا زیادہ پیسہ کمالیں ایک تو یہ کام آسان نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر آنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں آپ سوچئے کہ آپ کے پاس اتنا کالیبر ہے کانٹینٹ ہے کیا چیز آپ پیش کریں گے چاہ چینل آپ بنائیں گے ایکوپمنٹ جو کیمرہ دیگر سیٹ وغیرہ بنتا ہے اس کے پیسے اس کی افورڈی بلیٹی ایمبریتنگ کاؤنٹس ایسا نہ ہو کہ آج آپ شروع کر لیں گولڈ مین سیکس ایک ادارہ ہے جو کہ یہ تحقیق کر کے بتاتا ہے اس طرح کی باتوں کی اس کے مطابق اسی فیصد لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور بدن منت ایک مہینے میں کوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ریزلٹ نظر نہیں آتا تو کبھی بھی اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہو اور یہ لوگ جو بظاہر مشہور ہیں جتنے پیسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کمارے ہیں بلکل بھی ہوتنے پیسے نہیں کمارے ہیں اس کا ون ٹینٹ بھی نہیں کمارے ہوتے ہیں ہاں ان کی مارکٹنگ ٹیکنیک ان کی ڈسٹریبیشن ان کا کانٹنٹ وہ واقعی پذیرائی والا ہے کہ انہوں نے ایسا اپنے آپ کو بنا لیا کہ دنیا نے ان کو دیکھا اور یہ سوپر سٹار بنتے چلے گئے اور پھر یہ کتنے ہیں دس بارہ تیرہ چودہ دنیا کی ساڑھے آٹھ عرب عبادی میں یہ لوگ بہت کم ہیں تو اس چیز کے کتنے چانچز ہیں کہ آپ اس راہ پر چلیں گے آپ کو ترقی مل جائے گی اس کے برقس علم اور وہ محنت وہ انر جو بڑی مشکل سے سیکھا جاتا ہے اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے ایمان سے بتائیے کمی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا it is a straight path کہ آپ نے سکول پڑا کالج گئے ڈگری لی یونیورسٹی گئے اس کے بعد آپ نے کوئی سکل سیکھی پھر اس کے مطابق آپ نے پیسہ کمانا شروع کیا it is a straight way عام طور پر کہتے ہیں جناب فنا بندہ مریقہ گیا تھا پہلے سڑکوں پہ سوتا رہا اور آج بڑی ریٹیل آوٹلیٹ کا مالک بنا ہوا ہے یاد رکھئے کڑوڑوں میں ایک مثال دی جاتی ہے وہ لوگ جو مریقہ گئے سڑک پہ سوئے وہ آج بھی سڑک پہ سو رہے ہیں وہ جو ڈراؤپ آؤٹ سے جس نے کالج کو چھوڑا پھٹا لگایا وہ آج بھی مجرم بنا ہوا ہے اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے اس کے گھر میں سکون نہیں ہے جو کہ پیسہ نہیں ہے کامیابی نہیں ہے اور لیزی ہونے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے وہ نکمہ نکمہ ہی رہے گا جہاں بھی چلا جائے گا تو اپنے ڈریکشن کو سٹ کریں سوشل میڈیا کی جھوٹی چمکیں پیچھے نہ جا اور پرائیوٹ لائف اور پبلک لائف کے اندر یہ فرق نہیں رہا یہ لوگ اپنے ازواج کو اپنے گھر کی دوسری خواتین کو انٹرنیٹ کے اوپر لے آتے ہیں اور اسے بڑی سیکیورٹی تھریٹس پیدا ہو جاتے ہیں اور نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے ان کو فالو کرتے ہوئے جب گنی مہلے میں رہنے مہلے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں تو بدنامی رسوائی قتل و غارت اخباروں کی خبریں اور کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ پھر سنبھلتی نہیں ہے اور پھر کریٹیوٹی کے نام پہ الفاظ کا غلط استعمال پیلنٹ کے نام پہ سٹوپیڈٹی یعنی پتمیزی کو فروغ دیا جا رہا ہے ان لوجیکل ان اپروپریٹ کانٹینٹ وہ چیز وہ مواد جس کی کوئی سنس نہیں بنتی جس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہے جو کہ کسی پرڈکٹیو کان کی طرف نہیں جا رہا ہے یعنی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ڈیولپنڈ نہیں ہوئی مثال کے دور پہ کسی جگہ پر بے ہیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے وہ بے ہیائی والی بات دیکھ لی اب اس کے بعد آپ کی ذات میں کیا بہتری آئی کسی جگہ پر مزاق اڑایا جا رہا ہے پرینکس کیے جا رہے ہیں آپ نے وہ کلپ دیکھ لیے آپ کی ذات میں کیا بہتری آئی وہ تو ایک مزا تھا ختم ہو گیا لیکن آپ کو ایسی عادت پڑھ چکی ہے کہ آپ سارا دن وہی دیکھ رہے ہیں اور ایڈ دا انڈ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی پلس نہیں ہو رہا اور یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر مشہور ہیں ان سے میں ایک کہوں گا کہ دیکھئے سوشل میڈیا آپ کا ورچول روپ ہے وہ آپ ہی ہیں لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کی دسترس میں نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں آپ کے فیس بک انسٹاگرام آپ کے یوٹیوب کو لائک کرتے ہیں وہاں آپ ہی ہیں تو ایسی چیز ان کو دے کہ جب وہ وزٹ کر کے آئیں ان کی ذات میں بہتری آ جائے ایسے گند نہ پھیلائیں دنیا سے سب نے جانا ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کی کہیوی یہ بات یا آپ کا کیا ہوا یہ کام آپ کو قبر و آخرت میں نقصان پہنچائے حل کیا ہے now the solution دیکھئے آپ ایک عام انسان ہے ہم سب ایک عام انسان ہے اور انسان کے اندر جو منفی اور مصبت پہلو ہوتے ہیں وہ ہم میں ہیں کوئی کسی چیز میں کم ہے کوئی کسی چیز میں زیادہ ہے اس چیز کو acknowledge کیجئے you are a man you are a man جب کوئی جیت مل جائے نا بہت زیادہ پاگل نہ ہو جائے کہ میں تو بڑا بندہ ہوں اتنے بڑے نہیں ہیں آپ اور جب ہار جائے تو اس وقت اتنے زیادہ کمزور بھی نہیں ہیں آپ جتنے آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ایک بادشاہ نے گلام رکھا تو اس کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا اور کہتا رہتا تھا اس کو you are a man you are a man تم انسان ہی ہو تم انسان ہی ہو اور انسان کی جتنی پرابلمز اور جو جو کمزوریہ ہیں تم میں بھی وہ ہے کسی بات پہ زیادہ پریشہ آنا ہو جائے you are a man you are a man بڑا چاہ جملہ یہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے اور سوشل میڈیا کے وہ پیجز وہ پروفائلز وہ اکاؤنٹس وہ چینلز جو آپ کو میوسی طرف نیکے جا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کاش 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 کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیں وہ چینلز جو آپ کو آپ کے ماباپ سے باغی کر رہے ہیں چھوڑ دیں وہ چینلز جو آپ کو پڑھائی سے باغی کر رہے ہیں چھوڑ دیں جو غلط طرف نیکے جا رہے ہیں گندی صوبت کی طرف نیکے جا رہے ہیں فوراں چھوڑ دیں اب دیکھیں نا نائنٹین سیونٹی کا ٹونٹی 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 فور سے معزنہ کریں میرے ساتھ نے لکھا ہے طلاق کی شرعہ میں چالیس سیست اضافہ ہو گیا گھر ٹوٹ رہے ہیں ڈیورس ہو رہی ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا ٹینشن ڈپریشن انجائیٹی نفسیاتی مریض اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں جا کے اسپطال میں وارڈز دیکھیں کرونا کے بعد کتنا زیادہ اضافہ ہوا اور کرونا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا تھی لوگ سوشل میڈیا پر دے سوسائنڈ کی ریشو میں اضافہ ہو گیا ہے لوگ اپنی جان لے رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ محنت سے کمانا مشکل ہے جرم کر کے حاصل کر لینا آسان لگتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا یہ جتنا سوسائٹی کا فیبری کا سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا کولیپسٹر کرنے لگ جائے تو بنیادیں ہلی ہوتی ہیں آج سوشل میڈیا ان بنیادوں کو الہ رہا یہ بات یاد رکھی گا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سپیریر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو افضل اور آلہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ دماغ کی بیماری ہے انسانی ذہن بیمار ہے ایسا انسانی ذہن بیمار ہے جو کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور آلہ سمجھنے لگ جاتا ہے یہ اس بیماری کو دور کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ میں جو پلس پوائنٹس ہیں اس پہ آپ خود اعتماد رہے آپ کانفیڈنٹ رہے لیکن اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں یہ سمجھیں کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے میرے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے میں اپنے ٹیلنٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں وہ اپنے ٹیلنٹ میں آگے بڑھ رہے اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو یہ تکبر ہے یہ ایک پراؤڈ ایگو ہے جو کہ آپ کو ٹریک میں پھسا دے گی اور آگے جا کے یہ ایگو آپ کو تباہ کر سکتی ہے تو تحقیقات کے مطابق جب آپ سوشل میڈیا without any proper intention and planning دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کی ہیلتھ پر بڑھ رہا طول بڑا گہرا اثر پڑتا ہے یعنی آپ بغیر کسی نیت کے بغیر کسی plan کے سوشل میڈیا اٹھا لیتے ہیں اور اب آپ اس کے اندر کھپتے چلے جا رہے ہیں اندر سے اندر چاہتے چلے جا رہے ہیں اب یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی یاد رکھئے اس دور کے بہترین دماغ سٹیٹسٹیشنز پلینرز اور جینئس مارکٹنگ کے گروز وہ دن رات بیٹھ کر ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا سے چپکا دیا جائے ایسا لاغریتم بنا دیا جائے ایسا سیکٹ اپ بنا دیا جائے کہ آپ نکل ہی نہ سکے روز نئے سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں نئی سے نئی پرموشنز آ رہی ہیں اور آپ اس میں کھپتے چلے جا رہے ہیں آپ جب ریل دیکھتے ہیں ایک ریل کے اندر دو کتے ناچ رہے ہوتے ہیں اگلی ریل آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کسی جگہ پر بمباری ہو رہی ہوتی ہے اگلی ریل آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کھانا پکانا سے گھائے جا رہا ہوتا ہے اگلی ریل آپ دیکھتے ہیں کوئی ہیلتھ کا کوئی ایشو کوئی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں آنگے کھانا پک رہا ہوتا ہے اب اتنی جلدی ٹاپکس چینج ہو رہے ہیں انسان کا دماغ اتنا سٹف وہ ایبزورب نہیں کر سکتا اس کو گلونائز نہیں کر سکتا اس پر فوکس نہیں کر سکتا اور پری فرنٹل کارٹیکس تھی ڈیولپ نہیں ہوتی نوجوانوں اور ٹینیجرز کے اندر اس چیز کو سنبھال نہیں سکتی اور جب سنبھالتی نہیں ہے تب انسان دیر بعد جب موبائل کو چھوڑ کے دیکھتا ہے کتابوں کا امبار دیر سارے کام جو ادھورے پڑے ہوتے یہ چیز مزید اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا کرتی ہے تو تین چیزوں کی پکی نیت کر لیں اور صرف ایک ہفتے تک اس کو عزمان کے دیکھ لیں آپ کی زندگی میں سکون نہ آیا تو ہمیں کہیے گا نمبر ایک صبح سو کے جب اٹھتے ہیں فورن سوشل میڈیا نہ استعمال کریں اگر کوئی بوس کا میسج وغیرہ آنا ہے وہ ٹھیک ہے ورنہ بالکل موبائل آن نہ کریں کوئی کتاب پڑھیں نماز ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں مورننگ واؤک کریں دیکھیں کبھی بھی بیڈ پر سوشل میڈیا استعمال نہ کریں سارا دن جو آپ چڑچڑا پن کا شکار رہتے ہیں سارا دن آپ اکھتائے اکھتائے چڑچڑے رہتے ہیں مسکرات غائب رہتی ہے اس کی وجہ صبح اٹھ کر موبائل استعمال کرنا ہے کر کے دیکھ لیجئے نمبر ٹو آپ نے اسی پروفائل کو اسی پیج اسی چینل اسی اکاؤنٹ کو لائک کرنا ہے جو آپ کے کام کا ہے طالب العلم ہے اب سٹوڈنٹ ہے تو وہی چیز لائک کریں جو آپ کی سٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ کو معاون مدد دے سکتی ہے اگر آپ ہاؤس وائف ہے تو کوکنگ کے چینلز لائک کریں اسی کو دیکھیں یا اگر آپ نے ایسا کام کرنا بزنس میں بہترین ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر بزنس ٹپس تھی جا رہی ہیں اور نمبر ٹھری ایسی ایپس بلتی ہیں ایپل پر انڈروائیڈ کے اوپر جو کہ خود و خود آپ کو پندرہ منٹ بیس منٹ کے بعد لاغ آؤٹ کر دیتی ہیں سوشل میڈیا سے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کسی نے کیا پیاری بات کہی کہ موبائل موت ہے اگر آپ آٹھ گھنٹے موبائل روزانہ استعمال کرتے ہیں بغیر اچھی نیت کے تو آپ بھی مانگیں گے اور اگر دس گھنٹے استعمال کرتے ہیں تو پاول ہو جائیں دماغ خراب ہو جائے گا واقعی ایسے وارڈ اب بننا شروع ہو گئے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا اوور یوز کی وجہ سے بچوں کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں کیونکہ موبائل نے ایک چیز ہم سے چھین لی اور وہ ہے سوچنا پہلے ہم اکیلے بیٹھے ہوتے تھے سوچتے تھے اور دوسروں کے ساتھ دھونڈتے تھے دوست ہمیں ملے ان کے پاس جائیں لیکن آج ہم اکیلے ہوتے ہی نہیں ہر اگر دی موبائل پاس ہوتا ہے سوشل میڈیا کے بہت اچھے استعمال بھی ہیں جس میں نمبر ون وہ ایجوکیشن ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ان کے پیجز بھی موجود ہیں اچھی اپ ڈیٹس بھی آتی ہیں آپ ایجوکیشن آسن کریں نمبر ٹو نیوز کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ آپ تک پروپ پر نہ پہنچے تو افواہ بن کر پہنچتا ہے اور سراسیمگی اور خوف پیدا کرتا ہے تو نیوز کے اوثنٹک چینلز سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ کو تازہ اور خبریں جو کہ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی مل سکتی ہیں نمبر ٹری جنریٹ ریبنیو پیسہ کمانے کے حلال طریقے وہ سوشل میڈیا پر ہیں آپ جائیے علماء کی رہنمائی سے ان حلال طریقوں کے مدد سے پیسہ کمائیں ریلیشنشپس باہر رہتے ہیں آپ کے دوست پرانے سکول کے کالیج کے زمانے کہ آپ کے چچا محمود آیا وہ باہر رہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سستے میں آپ اپنے ریلیشنشپس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور کمینکیشن بھی اس میں آ جائے گا سستی ہے آسان ہے بہت اچھے طریقے سے ویڈیو کالز بھی ہو سکتی ہیں آپ سوشل میڈیا کو اس کام کے لئے استعمال کریں فائنڈنگ یور وائس آپ میں ٹیلنٹ ہے اونر ہے کوئی چیز ہے آپ میں اور آپ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پلیٹ فارم نہیں ہے تو اس کام کے لئے سوشل میڈیا بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے مصبت پیغام معاشرے کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں دوئنگ بزنس بہت سے لوگ اپنا کاروں پر چمکار ہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا بھی کوئی اچھا ایڈیا ہے سٹارٹ اپ ہے شروع کریں سوشل میڈیا کو ایک بہترین لیوریج کے طور پر استعمال کریں دیزیسٹر مینجمنٹ سیلاب آگیا زلزل آگیا کوئی پولی آؤٹ بریک آگئی پولیوشن کلائمٹ چینج یہ سارے ڈیزیسٹرز ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی اویرنس دینا بڑا آسان ہے لوگوں کو اویرنس دیں لوگوں کو سمجھائیں اس کا حل بتائیں جو کام آپ نے کیا اس کی ویڈیوز پکچر شیئر کریں تاکہ سب آپ کے پیچھے چل کر یہ نیکی کا کام کر سکے ہسٹری اینڈ کلچر انٹرٹینمنٹ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں مارکٹنگ اینپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں تو آگے بڑھئے سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کیجئے آپ دیکھ رہے تھے سبانتاری پاڈکاسٹ